آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ جھارکھن میں اسیملی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے اطلاع نامہ آج جاری کیا جائے گا سابق آلہ انتخابی کمیشنر ٹین سیشن کا کل رات چننئی میں انتقال ہو گیا سمندری طوفان بلبل کی وجہ سے اڈیشا اور مغربی بنگال کے ساحلی زلوں میں نقصان پہنچا ہے اور پرکٹ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو تیسرے اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ میں تیسرن سے ہرا کر سیریز دو ایک سے جیتی ہے اب خبریں تفصیل سے مہراشت کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری نے شیف سینہ سے کہا ہے کہ وہ بی جے پی کی طرف سے انکار کیے جانے کے بعد ریاست میں سرکار بنانے کے اپنے دعوے کے سلسلے میں پارٹی کی اپنی آبادگی اور اہلیت کا اظہار کرے شیف سینہ کو آج شام سالے سات بجے تک اپنے موقف کے بارے میں گورنر کو متعلق کرنا ہے بی جے پی کے ریاستی صدر چنگرکان پارٹل نے متعلق کیا ہے کہ ان کی پارٹی سرکار نہیں بنائے گی ماننے راجیپال مہدے جی نے بھارتی جنتہ پارٹی کو نیا سرکار بنانے کے لئے موتا دیا لیکن جنادش ہونے کے باوجود بھی اس کا انادر کرتے ہوئے شیو سینہ نے تاعت میں سرکار بنانے کے لئے انیچھا وقت کی اس لئے اب ہم سرکار نہیں بنائیں گے گورنر سے باتچیت کے بعد شیف سینہ کے نو منتخابہ اسیمبلی ارکان میں تقرار ہوئی جو اس وقت ممبئی میں ایک ہوتل میں قیام پذیر ہیں بعد میں وہ ایک اور میٹنگ کے لئے ماتو شریف منتقل ہو گئے جہاں پارٹی کے سربراہ ادھاو تھاکرے کی باندھرا رہجگاہ ہے کانگریس نے اپنے پکتے کھولنے سے انکار کر دیا ہے جبکہ ان سی بی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ شیف سینہ کو انڈی اے سے الگ ہونا ہوگا اس کے بعد ہی شرط پوار کی قیدت پالی پارٹی ادھاو تھاکرے کی پارٹی کو حمایت دینے کے بارے میں سوچ سکتی ہے البتہ سینہ کے لیڈر سنجے راوت نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی کسی بھی قیمت پر اپنے وزیر اعلیٰ کو مقرر کرے گی تفصیل ہمارے نامنگار سے ممبئی میں شیف سینہ کے ساتھ ادھاو تھاکرے کی ریاجگہ پر شیف سینہ کے سینئر لیڈروں کی ایک میٹنگ منقد ہوئی جبکہ آج ایک اور میٹنگ کے انعقاد کا پروگرام ہے دوسری جانب ان سی پی نے شرط رکھی ہے کہ اس سے پہلے کہ شرط پوار کی قیدت والی پارٹی شیف سینہ کو حمایت دے اس سے پہلے انڈی اے سے قطیتہ لکھ کرنا ہوگا اس کے باوجود شیف سینہ حکومت تشکیل دینے کی خواہش مند ہے ادھر نسی پی اور کانگریس لیڈوں کے دریمان بھی اہم میٹنگیں ہونے والی ہیں اور آج سے پہلے تک صورتحال واضح ہو جانے کا امکان ہے ممبئی سے شیلش پارٹیل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبدالمالی بی جے پی نے 21 اکتوبر کے شناؤں میں 105 سیٹے جیتی تھی جبکہ اس کی اتحادی شیف سینہ نے 56 سیٹے جیتی تھی نسی پی نے 54 کانگریس نے 44 اور دیگر کو 29 سیٹے ملی تھی تیروی اسیملی کی مدد ہفتے کے روز ختم ہو گئی جھارکھن میں ریاستی اسیملی کے چناؤں کے دوسرے مرحلے کے لیے اطلع نامہ آج جاری کیا جائے گا اس مرحلے میں 7 دسمبر کو 20 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے اس مرحلے کے لیے نامزدگی پرچے داخل کرنے کی آخری تاریخ 18 نومبر ہے جبکہ نامزدگی پرچوں کی جاج پرطال اگلے دن کی جائے گی جھارکھن میں 5 مرحلوں میں پولنگ ہوگی جو 30 نومبر سے شروع ہو کر 20 دسمبر کو ختم ہوگی تمام سیٹوں کے لیے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی 23 ستمبر کو کی جائے گی سابق عالی انتخابی کمیشنر ٹین سیشن کا کل رات چنہی میں انتخال ہو گیا 86 سالہ سیشن کا رات 9 بچ کر 45 منٹ پر حرکت قلب بند ہو جانے سے انتخال ہوا وہ پچھلے کچھ سال سے بیمار تھے تمہنگاڈو کادر کے 1955 بیچ کے آئی ایس افسر سیشن نے 1990 سے 1996 تک انتخابی کمیشن کی قیادت کی وہ دفاع کے سیکرٹری اور کابینہ سیکرٹری سمیت حکومت میں کئی عوضوں پر فائز رہے تھے تفصیل ہمارے نامنگار سے تیرونیل لئی نارائن ایئر سیشن کو انتخابی عمل میں اصلاحات کی شروعات کرنے والی ایک ممتاز شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے جنہوں نے رقم کے بیجا استعمال اور شہزوری کا پوری تندہی کے ساتھ سامنا کیا کبھی کہا گیا کہ انہوں نے حدیں پار کی تھی لیکن بڑے پیمانے پر ان کے کاموں کو تسلیم کیا گیا جمہوری عمل کو مستحقم کرنے میں ان کے تعاون کی وجہ سے 1996 میں انہیں میکسیس ایوارٹ سے نوازا گیا وہ 1990 سے 6 سال کے لیے عالی انتخابی کمیشنر رہے جو ابھی تک سب سے طویل مدت کار ہے ٹین سیشن کے کئی اقدامات میں سے ایک انتخابی فوٹو آئیڈنٹی کارڈ ہے جو انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے ان کی کوششوں کا ثبوت ہے چننہی سے جائے سنگھ کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ماجید علی وزیراعظم نریندر موڈی نے ان کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا ہے ایک ٹوئٹ میں جناب موڈی نے کہا کہ سیشن ایک غیر ملکی غیر معمولی افسر شاہ تھے جنہوں نے پوری تندہی اور دیانداری کے ساتھ ملک کی خدمت انجام دی آیودہ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیش نظر پورے جمہو خطے میں احتیاط کے طور پر جو بندشے آئیت کی گئی تھی انہیں کل رات ہٹا لیا گیا جمہو کے ڈیویجنل کمیشنر سنجی ورما نے بتایا کہ سکول اور کالیجز سمیت تمام تعلیم ادارے ہفتے کو بند رہنے کے بعد آج دوبارہ کھل جائیں گے مزید تفصیل ہمارے نامنکار سے جمہو زون کے ڈیویجنل کمیشنر نے بتایا کہ ونٹرز زون میں سبھی امتحانات آج سے معمول کے مطابق لیا جائیں گے انہیں بتایا کہ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد جمہو خطے سے دفعہ اکسی چوالیس ہٹا لیا گیا تاہم انہیں کہا کہ نیم فوجی عملہ اور پر ایپیٹ ایکشن فورس ساس علاقوں میں ابھی بھی تائنات رہے گئے ادھر کشمی زون کے ڈیویجنل کمیشنر برسید احمد خان نے بتایا کہ وادی میں آج سے سبھی سکلور کالیش کھولیں گے خبرنامہ کے لئے جمہو سے آرکے رہنا مدھے پردیش میں اورچہ میں اس کے قریم رام راجہ مندر کی وجہ سے جسے دوسرا ایودھہ کہا جاتا ہے حفاظتی انتظامات سخت کر دی گئے ہیں اورچہ میں رام راجہ مندر بھارت کا واحد مندر ہے جہاں پولیس اہلکار بھگوان راجہ رام کو مسلح سلامی دیتے ہیں اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ بھارے سنتوں اور سرکاری سنتوں کے وزیر اور شیو سینہ کے ممبر پارلیمن اروند ساوند آج انڈیہ حکومت سے استفاہ دیں گے جناب ساوند نے ایک ٹوئیٹ میں کہا ہے کہ وہ اپنے وزارتی عہدے سے مصطفی ہو رہے ہیں یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے ساحلی اڑیشہ میں سمندری طوفان بلبل کی وجہ سے ہونے والی موصلہ دھار بارش اور ہوا کے جھکڑوں کی وجہ سے دہشت پھیل گئی ہے خصوصی راحت کمیشنر پی کے جنہ نے کہا ہے کہ پانچ سے زیادہ ساحلی زیلوں میں تقریباً چالیس فیصد کھڑی فصلوں اور چھے لاکھ ہیکٹیر سے زیادہ زرخے زمین کو بلبل کی وجہ سے ہونے والی بارش اور شدید ہواوں سے نقصان پہنچا ہے ریاست میں موصلہ دھار بارش اور ہوا کے جھکڑوں کی وجہ سے کافی زیادہ تباہی ہوئی ہے سیکڑوں مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور بہت سے درخت اور بجلی کے کھمبے زمین سے اکھر گئے تفصیل ہمارے نمائنکار سے ریاست کے چھے زیلوں میں سمدری طوفان کی وجہ سے تقریباً سولہ لاکھ بجلی سارفین متحصر ہوئے ہیں بجلی کی سپلائی پندرہ لاکھ سارفین کے لیے بحال کر دی گئی ہے اور یہ کل پوری طلان سے بحال کر دی جائے گی وزیراعالہ نوین پتنائک آج سے پہل سمدری طوفان بلبل سے متحصرہ زیلوں کا ہوائی سروے کریں گے سروے کے مطابق وہ بھونیشور میں متحصرہ زیلوں کے کلیکٹروں کے ساتھ ایک ویڈیو کانفرنس میٹنگ کریں گے جہاں وہ سمدری طوفان سے ہوئے نقصانات اور بحالی کے کام کا جہزہ لیں گے سنبھلپور سے ایسن پتنائک کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حسین اکتر مغربی بنگال میں سمندری طوفان سے متعلق حادثات میں کم سے کم سات افراد ہلاک ہو گئے ابتدائی اندازے کے مطابق شمالی اور جنوبی چوبیس پرگنا مشرقی اور مغربی مدنپور ہورا ہگلی اور کلکتہ میں مختلف جگہوں پر بہت سے مکانات کو نقصان پہنچا اور درخت زمین سے اکھڑ گئے کلکتہ کے ہمارے نامنگار نے بتایا ہے کہ موسم میں بہتری کے بعد صورتحال اب رفتہ رفتہ معمول پر آ رہی ہے صدر جمہوریہ رامنات کووند آج شانتی نکیتن میں وشف بھارتی یونیورسٹی کے تخصیم حسنات کے سالانہ جلسے سے خطاب کریں گے مغربی بنگال کے گورنر جبدیق دھنکر بھی جلسے میں موجود ہوں گے صدر جمہوریہ جو یونیورسٹی کے وزیٹر بھی ہیں گریجویٹ اور پوس گریجویٹ ستح کے دو ہزار سات سو طلبہ کو ڈگری عطا کریں گے بعد میں جناب کووند پرسٹین تعلیمی ادارہ بھی جائیں گے جس کی بنیاد گرو دیو روین را ٹیگور نے رکھی تھی اتر پی دیش میں پولیس نے ان اناثر کے خلاف سخت کا روائی کی ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پر اشتیال انگیز مطمئن پوسٹ کر کے امن میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تھی تاہم پچھلے ارتالیس گھنٹے کے دوران ریاست میں ستتر افراد کو گرفتار کیا گیا ہے آیود دھیا مطورہ اور وارانسی جیسے حساس شہروں سمیت تمام ریاست میں پوری طرح امن و سکون برقرار ہے ایک ریپورٹ امن و سکون برقرار ہے ایوٹیا میں بھی کل شاندار سریو آرتی ہوئی اور کارتی پولما کے اسلام کے لیے اکریت اطمال رام کی نگری پہنچنے لگے ہیں پولیس اہدیاد برت رہی ہے اور احفاظت کے کلے انتظام کیے گئے ہیں سپریم کورٹ کے ایوٹیا معاملے پر فیصلے کے بعد سے اب تک سوشل میڈیا پر قابل اعتراض پوسٹ کرنے والوں کے خلاف چونتیس مقدمے قائم کر کے ستتر نوہ اگر افتار کیا گیا ہے پی جی پی کے دفتر سمیلی جانکاری کے مطابق اب تک فیس بک ٹوٹر اور یوٹیوب جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی آٹھ ہزار دو سو پچھتر پوسٹ کے خلاف کارروائی کی گئی ہے اس بیچ ریاست میں سکول آج مسلسل تیسرے دن بھی بند رہیں گے خبرنامے کے لیے لکنوں سے سوشیل چندر سواری برازیل اس مرتبہ اپنی برکس سربرہ کونفرنس کی میزبانی کے فرائز تیرہ اور چودہ نومبر کو رائدھانی برازیلیا میں انجام دے گا برکس پانچ ملکوں برازیل روس بھارت چین اور جنوبی افریقہ میں مشتہل ہے اس کے عالمی تجارت میں حصہ داری تقریباً سترہ فیصد ہے اور عالمی جی ڈی پی میں تیس فیصد حصہ داری ہے وزیراعظم نریند مودی سربرہ کونفرنس میں شرکت کے لیے بدھ کو برازیلیا پہنچیں گے ایک ریپورٹ دوہزار انیس کی برکس کانفرنس گیارویں سربرہ میٹنگ ہوگی اس کا مکملی جلاس ایٹا مارٹی پیلس میں منعقد ہوگا جہاں سرکردہ شخصیتوں کے خیرم اقدم کے لیے تیاریاں زور شور سے جاری ہیں سبھی پانچوں برکس ملکوں کے تجارتی وقت برکس کی تجارتی کانسل کی تیرہی میٹنگ میں شرکت کے لیے آج سے برازیلیا پہنچنے شروع ہو جائیں گے برکس کا مکملی جلاس چودہ نومبر کو منعقد ہوگا زمینی اور فضائی دونوں طرح کی حفاظتی مشکے کئی بار کی گئی ہیں اس سال کی برکس کانفرنس میں صاف ستری طوانائی اور کسیر ملکیت کو فروغ دینے کے علاوہ دہشتگردی سے نمٹنے کے اقدامات پر بھی خاص توجہ عمر کو اس کی جائے گی برہ سیلیا سے انشومن مشرہ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک آج تعلیم کا قومی دن بنایا جا رہا ہے یہ دن مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش کے موقع پر ہر سال گیارہ نومبر کو منع جاتا ہے مولانا آزاد ایک مجاہد آزادی دانشور اور آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے اس دن کو ملک میں تعلیمی نظام کی بنیاد رکھنے میں مولانا آزاد کے گران قدر تعاون کی یاد کے ایک موقع کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے انسانی وسائل کے فروغ کے وزیر رمیش بوکریال نشنک آج نیدلی میں نوجوان خواہشمند ذہنوں کے لیے سٹڈی ویبز آف ایکٹیو لرننگ سویم کا آغاز کریں گے حکومت نے سویم پروگرام کا آغاز تعلیمی پولیسی کے تین سب سے اہم اصولوں رسائی مسابات اور میار کے حصول کے غرص سے کیا ہے کرکٹ میں بھارت نے ناکپور میں تیسا اور آخری میچ تیس رن سے جیت کر بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز دو ایک سے جیتی ہے بھارت نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ بیس اوورز میں پانچ وکٹ پر ایک سو چوتر رن بنائے تھے جس میں ایس ایر نے باسٹ اور راہل نے باون رن بنائے جواب میں بنگلہ دیش انیس اوورز اور دو گیندوں میں محض ایک سو چوالیس رن بنا سکی فاسٹ بولر دیپک چہر نے بہترین گیند بازی کرتے ہوئے سات رن دے کر چھے وکٹ حاصل کیے یہ ان کی ٹی ٹوئنٹی میں اب تک کی بہترین گیند بازی ہے ستائیس سالہ چہر ایسے پہلے بھارتی بولر بن گئے ہیں جنہوں نے ٹی ٹوئنٹی میں ہٹرک کی انہیں مین آف دی میچ اور سیریز کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا آگا عشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی کے اپنے ہفتے وار فون ان پروگرام پبلک سپیک میں آج رات جو مباحثہ نشر کرے گا اس کا موضوع ہے آج کا بھارت اور گرو نانت دیو جی کی تعلیمات کی اہمیت یہ پروگرام ایف ایم گول چینل اور دیگر میٹروں پر رات ساڑھے نو بجے سے سنا جا سکے گا خبریں ہماری ویب سائٹ نیوز آن اے آئی آر ڈاٹ کوم پر بھی دستیاب ہیں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد المالک شکریہ اسلام مہراشت میں حکومت سازے کے لیے بہران سنگین ہونے کو آج کے زیادہ تر اردو اخباروں نے اپنی پہلی خبر بنایا ہے اخباروں کے مطابق بی جی پی کا حکومت بنانے سے انکار شیوسینہ کو حکومت سازے کے لیے دعوت ان سی پی کا مشروط حمایت کا اعلان روزنامہ پر تاپ اور ملاپ نے سمدری طوفان بلبل کے قہر سے بنگار اور اوڈیشہ میں تباہی ہونے کو بلی خبر بنایا ہے بقول ملاپ وزیر اعظم نریند موڈی اور وزیر داخلہ امی شاہ کی طوفان کے سلسلے میں مغربی بنگال کی وزیر اعلی محمد عوانر جی سے بات چیت قومی سلامتی کے مشریر اجید ڈوبال کی ریائشگاہ پر مختلف مذہبی رہنماوں کی میٹنگ میں سماج میں رواداری اور بھائی چارے پر زور دیے جانے کی خبر کو سبی اردو اخباروں نے نمائے طور پر شائع کیا ہے اخباروں کے مطابق مذہبی رہنماوں نے کیا ایودیا پر عدالتی فیصلے کے احترام کا احد کل ملک بھر میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش عید ملادون ربی جوش و خروش کے ساتھ منایا جانے کا بھی آج کے اخباروں نے ذکر کیا ہے آخر میں اہم غبروں کے سرخیاں ایک بار پھر مہاراشت کے گورنر نے شیف سینہ سے کہا ہے کہ وہ بی جے پی کی طرف سے انکار کیا جانے کے بعد ریاست میں سرکار بنانے کے اپنے دعوے کے سلسلے میں پارٹی کی اپنی آمادگی اور اہلیت کا اظہار کری جھارکھن میں ایسیملی انتخابات کے دوسرے بنحلے کے لیے اطلاع نامہ آج جاری کیا جائے گا سابق وزیرال سابق عالی انتخابی کمیشنر ٹین سیشن کا کل رات چندہی میں انتخال ہو گیا سمندری توفان بلگل کی وجہ سے اونیشہ اور مغربی بنگال کے ساحلی زلوں میں نقصان پہنچا ہے اور پرکٹ میں بھارت نے بنگلہ دیش کو تیسرے اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ میں تیس رن زہرہ کا سیریز دو ایک سے جیت لی ہے اسی کے ساتھ یہ خبر ڈامہ ختم ہوا